سراغ رسان کے معزز ساتھیو آپ کو آپ کے مذبان محمد حارون مرزا کا سلام ناظرین محترم سٹوویا اپنے میٹھے پتوں کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے یہ قدرتی طور پر پیراغوائے اور برازیل میں پایا جاتا ہے لیکن اب اس کی کاشت دنیا بھر میں شروع ہو گئی ہے وڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل سراغ رسان کو سبسکرائب بھی کریں اور نیچے دیئے گے بیل آئیکن کو پریس کرنے کے بعد ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں ناظرین محترم سٹوویا اپنے میٹھے پتوں کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے یہ قدرتی طور پر پیراغوائے اور برازیل میں پایا جاتا ہے لیکن اب اس کی کاشت دنیا بھر میں شروع ہو گئی ہے اس کے پتے چینی سے پندرہ گنا زیادہ میٹھے ہوتے ہیں اور اس کے ارک میں چینی سے دو سو سے تین سو گنا زیادہ میٹھا ہوتا ہے اس میں نشاطہ اور حرارے نہ ہونے کے برابر ہے جس کی وجہ سے یہ شگر کے مریضوں کے لئے بھی مفید ہے اور یہ خون میں شگر کی مقدار اور بلیڈ ٹریشر کو بھی کم کرتا ہے سٹوویا نامی شگر پلانٹ سے چائے مشروبات کو میٹھا کر کے چینی کی سالانہ طلب میں چھے سے آٹھ لاکھ ٹن کمی کی جا سکتی ہے اس سے تیار کردہ مشروبات اور کھانے شگر کے مریض بھی بلا جیچک استعمال کر سکتے ہیں سٹوویا چینی کا بہترین متبادل ہے ریسرچ کے بعد یہ بات مشاہدے میں آئی ہے کہ اگر سٹوویا نامی شگر پلانٹ کے پتوں کو چائے کی پتی کے ساتھ ملا کر پکایا جائے اور دیگر مشروبات میں ملا کر استعمال کیا جائے تو اس سے بلکل چینی جیسی مٹھاس پیدا ہو سکتی ہے یہ جرہ سیمکش ہے جس کی وجہ سے ٹوٹ پیسٹ میں بھی استعمال ہو رہا ہے دانتوں کو بیماریوں سے بچانے کے ساتھ ساتھ مسرنوں کو بھی مضبوط بناتا ہے جلدی امراض اور کیل محاصو میں بھی اس کی افادیت بھی تسلیم کی گئی ہے اس میں کیلشم کی کافی مقدار پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے عورتوں اور بچوں کی ہڈیوں کی نشو نما کے لیے بھی مفید ہے نظام انہزام اور میدے کی تضابیت میں بھی کرامت ہے میدے کے السر کو بھی کم کرتا ہے خون کے خلیوں کو بننے اور خون کی نالیوں کو مضبوط بنانے میں بھی مدد کرتا ہے انسانی جسم میں روٹا وائرس کے خلاف اہم کردار دا کرتا ہے مہرین کی ابتدائی طور پر یہ بات مشاہدے میں آئی ہے کہ اس پودے کو پاکستان کے تقریباً تمام علاقوں میں کاشت کر کے بہترین نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں پھول آنے سے قبل اس کے پتوں کو توڑ کر سایا میں سکھا لیا جاتا ہے اور پیسکار پاورڈر کی شکل میں چائے یا کھانوں میں استعمال کیا جاتا ہے اگرچہ یہ بقاعدہ ایک فصل ہے مگر اس تھوڑی سی محنت سے گھروں میں گملوں میں بھی سے اگایا جا سکتا ہے نرسیوں میں یہ پودہ ایک سو سے تین سو روپے تک فروت ہو رہا ہے جبکہ گورنمنٹ ایوب ذریعی ترقیاتی ادارہ جھنگ روڈ فیصلہ باد سے اس کے پودے کسیر تعداد میں پانچ روپے فی پودہ کے حساب سے مل سکتے ہیں اور اس کا بھیج بھی مل سکتا ہے لیکن زیادہ تر اس کی نرسری تھنڈے علاقوں میں تیار کر کے پودے ملک میں سپلائی کی جاتی ہے تیار ہونے پر پھول نکلنے سے قبل اس کے پتے توڑ کر خوش کر کے پودر بنا لیا جاتا ہے بہتر نکداشت سے یہ فصل پچاس سے ستر منفی ایکڑ پیداوار دے سکتی ہے اس غیر روائیتی فصل کی طرف توجہ کر کے کسان اچھا منافع کما سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ نیچرل طریقے سے صحت مند مٹھاس کی گریلی ضروریات بھی پوری کر کے کیمیکل سے تیار کردہ چینی سے جان چھڑا سکتے ہیں اس کے بیج کی شرعہ آگا کم ہوتی ہے پلاسٹر کے کپس میں اچھی قسم کی مٹی جیسے پل میں دو تین بیج رکھ کر پانی چھڑکتے رہیں اور شاپر سے ڈھامپے رکھیں اس کے پودے کی کلم بھی اگ آتی ہے نرسری کی تیاری کے دوران درجہ حرارت پندرہ سے بیس سینٹی گریڈ بہترین ہے